محمد اسمائیل آپ کا انڈرسٹینڈ اور کمینیکیٹ کا ٹیچر تو بیٹا آج ہم اپنا لیسن نمبر ایڈ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ورلڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں بیٹے سرویس، سرویس کا مطلب ہوتا ہے خدمت ریلائیبل، قابل اعتماد، کلیمز، دعوے اٹینشن، توجہ، سجیسٹڈ، تجویز کردہ ایڈورٹائزمنٹس، اشتہارات پریٹیئر، زیادہ خوبصورت، گیٹوے، تفریج پر جانے والے ایکسپینسیو، مہنگی، مہنگے، ونڈرفل، حیران کن سکسیسفل، کامیاب، پروڈکٹ، پیداوار سلٹن برینڈ، مقصود کمپنیاں، ٹھیک ہے بیچ، ساحل، آفن، اکسر، ہالڈنگ، بورڈ وہ جو اشتہارات جن پر لگے ہوتے ہیں آپ اگر سڑکو پر دیکھیں تو وہ والے بورڈ گارڈ، حفاظت کرنا، تحفظ کرنا تو بیٹے لیسن نمبر ایٹ ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ مینز اشتہار بازی یہ جو آپ سڑکو پر دیکھتے ہیں یا آتے جاتے یہ جو بڑی بڑی دکانوں پر لگے ہوتے ہیں یا جو آپ ٹی وی میں جو وقفیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انہیں کہتے ہیں اشتہارات ایڈورٹائزنگ کین بی ایسر ویس اشتہارات بازی خدمت ہو سکتی ہے تو دا کسٹمر گاہ کے لیے اشتہار بازی اشتہارات گاہ کے لیے ایک خدمت ہو سکتے ہیں یہ سچ ہے جب اشتہارات دیتے ہیں قابل اعتماد انفرمیشن معلومات تو یہ اس وقت سچ ہوتا ہے جب اشتہارات قابل اعتماد انفرمیشن معلومات دیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں اشتہار دیا گیا ہے یہ حقیقت ہے یہ اس وقت فیدہ مند ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدمت جو پیچھے اس نے کہا کہ خدمت ہے یہ حقیقت ہے اس وقت فیدہ مند ہو سکتے ہیں اگر اشتہار دی گئی چیزوں کے بارے میں اشتہارات صحیح انفارمیشن صحیح معلومات اگر فرام کریں تو سچ انفارمیشن is needed اس طرح کی معلومات ضروری ہوتی ہیں if the customer is to make اگر گاہک جو ہے a sensible choice وہ اکل مندانہ انتخاب کرتا ہے when he buys جب وہ خریداری کرتا ہے اگر گاہک خریداری کے وقت اکل مندانہ انتخاب کرتا ہے تو اس طرح کی معلومات ضروری ہوتی ہیں it is useful فیدہ مند ہے یہ in that it lets him know اس طرح کی یہ اسے جاننے میں مدد دیتی ہے of the kinds of goods چیزوں کی اقسام کے بارے میں in the shops دکانوں پر کیونکہ یہ کس لئے فیدہ مند ہے کیونکہ یہ اسے اس چیز میں مدد کرتی ہے کہ دکان کے اندر کس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں printed advertisements printed advertisements ایسے ہوتے ہیں بیٹے جو اشتہار تحریر شدہ ہوتے ہیں print کیے جاتے ہیں printed advertisements تحریر شدہ اشتہارات do this job best اس طرح کے کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں تحریر شدہ اشتہارات یہ کام بہتر طریقے سے کرتے ہیں customer can collect them کیونکہ آپ دیکھیں ٹی وی پہ چلنے والے اشتہار کو آپ اکٹھا تو نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس printed ہے ایک اشتہار آپ لے کر جا سکتے ہو اسے دکان پہ بھی لے کر جا سکتے ہو بتا سکتے ہیں آپ اس کو کہ دیکھیں بھائی آپ نے یہ چیزیں اپنے اشتہار میں دی ہیں کیا یہ آپ کی شاپ پہ ہیں اور یہ ایکچول ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اپنی جاب جو ہے اچھے طریقے سے کرتے ہیں customers can collect them گہا کسی اکٹھا کر سکتا ہے and compare them اور ان کا معازنہ کر سکتا ہے they can be taken along to shops یہ دکانوں پر بھی لے جائے جا سکتے ہیں and their claims checked against the actual goods in the shop اور ان کے دعوے جو ہیں وہ دکان میں موجود حقیقی چیزوں سے کے بارے میں چیک بھی کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر اس نے اشتہار میں دعویٰ کیا ہے تو آپ وہ اشتہار لے کر جا سکتے ہیں اور دکاندار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کیا یہی چیز آپ کی اصل یہی چیز آپ کی دکان میں پڑی ہے یا نہیں پڑی it is much harder to do this with TV or radio advertisements تو وہ کہتا ہے ریڈیو اور TV کے اشتہارات کے ساتھ یہ کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ انہیں اکٹھا نہیں کر سکتے اور اپنے ساتھ دکان میں نہیں لے کر جا سکتے the best TV and radio advertisements TV اور ریڈیو کی بہترین جو اشتہارات ہوتے ہیں direct attention ہماری توجہ جو ہے وہ براہ راست توجہ کرواتے ہیں to printed advertisements تحریر شدہ اشتہارات کی طرف which can be used as suggested above جو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتے ہیں جیسے اوپر مشورہ دیا گیا ہے تجویز کیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ TV اور ریڈیو کے جو بہترین اشتہارات ہوتے ہیں وہ بھی ہماری توجہ جو ہے وہ کس طرف printed تحریر شدہ اشتہارات کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بہترین طریقے سے اوپر تجویز کر دیا گیا ہے کہ پھر وہ یہاں printed اشتہارات کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں few of them belong to this group however تاہم چند ایک ہیں جو اس طرح کے گروپ سے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ ہوتے ہیں لوگ جو ٹی وی پہ بھی اشتہارات دے دیتے ہیں اور printed فارم میں بھی دے دیتے ہیں ہر بندہ ایسے نہیں کرتا ہے یا تو وہ printed فارم میں دے دیتا ہے یا ٹی وی اور ریڈیو پہ دے دیتا ہے کچھ اشتہارات جو ہوتے ہیں وہ مفید نہیں ہوتے to the customer گاہ کے لیے کہ کچھ اشتہارات گاہ کے لیے مفید نہیں ہوتے instead of helping him to satisfy his real needs ٹھیک ہے instead of کہ اس کی اصل جو طلب ہے اس پر مطمئن کرنے کی بجائے they set out to make him want things وہ اس کے اندر دوسری چیزیں خریدنے کے لیے خواہش پیدا کر دیتے ہیں کچھ اشتہارات گاہ کے لیے فیدہ مند نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس کی اصل ضرورت پر مجھ سے مطمئن کرنے کی بجائے دوسری چیزیں خریدنے کے لیے کی خواہش اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں they set out to create a need وہ اس کے اندر ایک ضرورت پیدا کر دیتے ہیں for example اگر آپ گئے ہیں موبائل کی دکان پر آپ نے ایک چھوٹا موبائل لینا ہے جب آپ دکان کو دیکھیں گے اتنی خوبصورت سجی ہوئی ہے اتنے اچھ اچھے موبائل پڑھیں تو آپ کا دل کرے گا کہ یہ والا نہ لو جو آپ کی اصل خواہش تھی اصل ضرورتی یہ والا بھی لے لو یہ والا بھی لے لو پھر آپ کے اندر خواہش آ جاتی ہے these advertisements are cleverly done اس طرح کی اشتہارات بڑے سوچ سمجھ کر بنائے جاتے ہیں the people who produce them ایسے لوگ جو انہیں بناتے ہیں understand our weaknesses وہ ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں they set out to make us believe وہ کیا کرتے ہیں ہمیں یقین دلاتے ہیں that what they advertise will make us cleverer prettier وہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جس چیز کا وہ اشتہار دے رہے ہیں اگر ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو ہم زیادہ چلاک ہو جائیں گے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے more handsome اور زیادہ حسین ہو جائیں گے if only we use it اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو اگر ان کی اشتہار دی گئی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہہ زیادہ چلاک زیادہ خوبصورت اور حسین ہو جائیں گے are they suggest the people who are all these things use their products یا پھر وہ ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں the vice on tv says for example ٹی وی پر آواز آتی ہے get away people use xyz patrol کہ باہر جانے والے لوگ سیرو تفریہ کرنے والے لوگ xyz patrol کوئی patrol استعمال کرتے ہیں the screen shows a picture of a petrol pump تو سکرین پہ جو ہے ہمیں ایک پیٹرول پمپ کی تصویر دکھائی جاتی ہے and a fast expensive car ایک مہنگی گاڑی کی تصویر دکھائی جاتی ہے oned by a boy جس کا مالک ایک لڑکا ہے with a pretty girl ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کیسے آپ دیکھیں ہمارا کیسے وہ ہمارا mind بنا رہتے ہیں کہ ہمیں ایک پیٹرول پمپ کی تصویر دکھاتے ہیں اس پہ جو گاڑی دکھائی گی ہے وہ بھی مہنگی ہے طرف ڈرائیونگ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں آر آ لولی بیچ یا پھر کسی خوبصورت سائل پہ چلے جاتے ہیں some people may feel that clever successful people use xyz تو اس اشتہار کو دیکھ کر چند لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو سمجھدار ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہی پیٹرول use کرتے ہیں جو وہ لڑکی اور لڑکا استعمال کر رہے ہیں اپنی گاڑی میں ٹھیک ہے some might choose that پیٹرول next time اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اگلی دفعہ وہی پیٹرولیو کا انتخاب کر لیتے ہیں they fill up their car وہ اپنی گاڑی فل کروا لیتے ہیں soft drink مشروبات ٹھیک ہے soft drink مشروب advertisements often work in the same way تو مشروبات کی جو ہے اشتہارات ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں they suggest that وہ بھی تجویز کرتے ہیں everybody ہر کوئی drink soft drinks وہ یہ مشروع دیتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ مشروب پیتا ہے most of the time they are trying to get people زیادہ تار وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں to get people to ask for a certain brand of soft drink کہ وہ کہ وہ لوگوں کو اس بات سے لوگوں کو کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی مقصود کمپنی کا مشروب پی ہیں یعنی کہ ہر کمپنی کوکا کولا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ کوکا کولا کی بوتل پیے اس کے پاس پیپسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ پیپسی استعمال کرے this kind of advertising is very well done on TV تو اس طرح کی اشتہارات جو ہیں وہ TV پر بڑے اچھے طریقے سے بنائی جاتے ہیں اور on the cinema screens یا cinema کی screen پر پردو پر other forms of advertising can also be used in this way تو ایڈویٹائزنگ کی اشتہارات بازی کی دوسری اقسام بھی اسی طرح سے بنائی جاتی ہیں often TV advertisements is backed up in newspapers بعض اوقاتہ حسائے ہوتا ہے کہ TV پر دیے جانے والے اشتہارات کو دوبارہ جو ہے وہ نیوز پیپر میں چھاپا جاتا ہے our own holdings یا وہ بڑے بڑے جو بول لگے ہوتے ہیں شہروں میں ان پہ چھاپا جاتا ہے we should be on guard ہمیں محتاط رہنا چاہیے it is our money they are after وہ صرف اور صرف ہماری رقم کے پیچھے ہوتے ہیں ہمیں اپنے پیسوں کی فاصل کرنی چاہیے امید کرتا ہوں بیٹا یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی problem ہے تو آپ اپنے صدیق teacher سے بھی consult کر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی consult کر سکتے ہیں thank you اللہ حافظ